السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایس فور گروہ میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کلمات کے اوپر ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے تین کلمیں بتایا تھے پہلا دوسرا اور تیسرا اس ویڈیو کے اندر ہم چوتھا پانچوہ اور چھٹے کلمیں کو عربی کے اندر یاد بھی کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی اردو کے اندر سیکھیں گے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکشن آپ کو ملے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیئے چودہ کلمہ یاد کرتے ہیں چودہ کلمہ کیا ہے چودہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِیتُ وَهُوَا حِجُّ اللَّا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس کلمہ کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے اور مطلب کیا ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وحدہ لا شریک لہو کہ اللہ تنہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں يُحْيِي وَيُمِیتُ اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے وَهُوَ حِجُّ اللَّا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا اور وہ ہمیشہ ہمیش زندہ ہے کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ عظمت اور بزرگی والا ہے بِيَدِهِ الْخَيْرِ اور اسی کے حاد میں تمام بہتری ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پانچوہ کلمہ پانچوہ کلمہ کیا ہے آپ سیکھتے ہیں پانچوہ کلمہ استغفار ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرنا جو گناہ ہم جانتے ہیں اس کا بھی اور جو گناہ نہیں جانتے ہم سے بھول چوک میں ہوئے ہیں اس گناہ سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو پانچوہ کلمہ عربی کے اندر سیکھتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں اس کلمہ کا اردو کے اندر ترجمہ ہے استغفر اللہ ربی میں توبہ کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا پروردگار ہے من کل ذنبن ہر اس گناہ سے اذنبتوہو عمدن او خطعن جس کو میں نے کیا ہے جس گناہ کو میں نے کیا ہے جان بوچ کر یا انجانے سے سرن او علانیتہو پوشیدہ طور پر کیا ہو یا کھلم کھلا کیا ہو وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّمْ بِالَّذِي أَعْلَمُ اور میں اس کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں وَمِنَ الذَّمْ بِالَّذِي لَا أَعْلَمُ اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا اِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بلا شبہ آپ تو گیبوں کو جاننے والے ہیں وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں وَغَفَّارُ الذُنُوبِ اور گناہوں کو زیادہ بخشنے والے ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے چھٹا کلمہ چھٹا کلمہ ہے رد کفر اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو اپنے آپ سے رد کرنا ہے یعنی ہم سے کوئی بھی کفریہ کلام یا کفریہ کام نہ ہو اس لیے یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں چھٹا کلمہ کیا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے آیت سکھتے ہیں چھٹا کلمہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الاشرک بکا شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَتِ وَالْبِدَعَتِ وَالْنَّمِيمَتِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاسِ كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک کروں اور میں اس چیز کو جانتا ہوں وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ اور میں استغفار کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ اور میں نے اس سے طوبہ کی اور بیزار ہوا مِنَا الْكُفْرِ کُفر سے وَالشِّرْكِ اور شرک سے وَالْكِذْبِ اور جھوٹ سے وَالْغِبَتِ اور غِبَت سے وَالْبِدْعَتِ اور بِدْعَت سے وَالْنَمِيمَتِ اور چُگْلِی سے وَالْفَوَاحِشِ اور بِحَيَائِ سے وَالْبُهْتَانِ اور تُحْمَت سے وَالْمَعَاسِي كُلِّهَا اور ہر قسم کے گناہ سے وَأَسْلَمْتُ اور میں ایمان لَایا وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں لَا إِلَهَ اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں تو یہ ہے چھے کلمے ان چھے کلمے کے اندر میں نے بتایا ان کا عربی اور ان کا اردو ترجمہ امید ہے کہ آپ سب ان سب کو یاد کریں گے کیونکہ یہ ہم سب مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے اور اگر آپ سب کے دل میں ان کلموں کو لے کر کوئی بات ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کیجئے انشاءاللہ میں اس کا دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا انشاءاللہ جہاں تک اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ